السلام علیکم دوستو ایم مشتاق فرم ٹیکنو مجھے شروع دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر بھئی آپ سیمسنگ کا سیمسنگ ای ٹین یا پھر ای ٹین ایس ان میں سے کوئی بھی سمارٹ فون دونوں میں سے پاکستان میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ باہر رہتے ہیں کسی کے لیے آپ پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ باہر سے پاکستان آنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جا کر مجھے اس پر کتنا ٹیکس دے کر اس کو ریجسٹر کروانا پڑے گا کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے اب کوئی بھی سمارٹ فون آپ باہر سے پاکستان میں لے کر آتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ کو ساٹھ دنوں کے اندر اندر اس کو پی ٹی اے کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے ایف بی آر کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نہیں ساٹھ دن کے اندر اندر اس کو ریجسٹر کرواتے ٹیکس نہیں پی کرتے تو وہ ساٹھ دن کے بعد پاکستان میں اس کو بند کر دیا جاتے تو دوستو بہت سے لوگوں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ باہر سے کوئی سمارٹ فون لے کر آنا چاہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کتنا ٹیکس پڑے گا تو دوستو یہ سریز میں نے اپنے چینل پر سٹارٹ کی ہوئی ہے تمام سمارٹ فون کا ٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ ویڈیوز میں نے پوسٹ کر دیا اگر آپ کوئی بھی سمارٹ فون کا ٹیکس جاننا چاہتے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے سامسنگ اے ٹین اور اے ٹین ایس کا ٹیکس کہ آپ کو پاکستان میں کتنا ادا کرنا پڑے گا آپ اس کو ریجسٹر کر کے چلا سکیں گے لیکن دوستو ویڈیو میں اگر برین اس پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری جو ایسی آنے والے انٹرسٹری انڈوزیں وہ آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ ان کو سب سے پہلے دیکھ سکیں ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اب دوستو بہت سے لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں آپ ایک سمارٹ فون فری ریجسٹر ابھی بھی کروا سکتے ہیں لیکن دوستو آج کی ڈیٹ تک پہلے جب یہ پی ٹی اے نے ڈریب سسٹم انٹروڈوس کیا تھا تب پی ٹی اے ایک سمارٹ فون لانے کی اجازت دیتا تھا کہ وہ آپ فری میں ریجسٹر آپ کروا سکتے ہیں لیکن اب وہ بند کر دیا گیا ہے اب آپ ایک سمارٹ فون لائیں دو لائیں تین لائیں پانچ لائیں سب ہی پر آپ کو پاگئے جب ایف بی آر کو ٹیکس دینا پڑے گا تب آپ کا سمارٹ فون پی ٹی اے کے ساتھ ریجسٹر ہوگا اب دوستو سیمسنگ گلیکسی اے ٹین اے ٹین ایس کے اگر ہم بات کریں تو ان پر آپ کو پاکستان میں جو ٹیکس پے کرنا پڑے گا اگر آپ اے ٹین یا اے ٹین ایکس ان میں سے کوئی بھی سمارٹ فون اگر آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں تو وہ اگر آپ پاسپورٹ اپنے پر ریجسٹر کرواتے ہیں اس پر آپ کو کچھ چارزار پانچ سو دس روپے ٹیکس پڑے گا اگر آپ اس کو جو آئی ڈی کارڈ پر کرواتے ہیں تو آپ کو کچھ چھ ہزار کے اراؤنڈ باؤٹ دونوں سمارٹ فون پر ٹیکس پڑے گا اب دوستو ایک دس کلائمر میں آپ کو یہاں پر دے دوں کہ یہ جو میں نے آپ کو ٹیکس بتایا یہ ایکسپیکٹیڈ ٹیکس ہے اب ہو سکتا ہے جب آپ پی ٹی اے کو اپنا آئی ایم اے نمبر دیں وہ آپ کو اس سے پانچ سے دس پرسٹ کم بھی بتا سکتے ہیں زیادہ بھی بتا سکتے ہیں یہ آپ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے سمارٹ فون کی کتنی جو انٹرنیشنل پرائز ہے تو دوستو یہ میں نے آپ کو ایک ایکسپیکٹیڈ ٹیکس بتا دیا کہ اگر آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس کے اراؤنڈ باؤٹ ٹیکس پڑے کرنا پڑے گا مطلب آپ کو تین چارزار یا زیادہ آ سکتا ہے یا کم آ سکتا ہے لیکن اسی پرائز پوائنٹ پر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا دوستو آئی ہوپ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ سیمسنگ اے ٹین یا پھر اے ٹین ایس اگر ہم پاکستان میں لے کر آنا چاہتے ہیں لے کر آنا چاہتے ہیں مطلب کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس پر کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا دوستو ویڈیو کہیں بھی ہیل فل لگی ہو تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ نیکسٹ فیچر آپ کا ایسا انٹرسٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی سو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ سکور اور ایکسائٹنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ